السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قطر اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ ہے فیفا وائلڈ کپ اس وجہ سے لوگ اس وقت اپنی نگاہیں قطر پر جبائے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ قطر میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قطر نے کر دکھائی ہیں جس سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اسی میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر دن بڑا خوش ہوا کہ قطر اس وقت لوگوں کی روحوں کو تسکین یعنی سکون پہنچانے کا کام کر رہا ہے وہ کس طرح آپ دیکھ لیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا چلوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بڑا سکون ملائک چھوٹی سی بچی ہے وہ آزان کی آواز کو سنتی ہے پر اس کے کمنٹس اس پر کیا آئیں دیکھیں اس ویڈیو کو کتنی پیاری یہ ویڈیو ہے ویڈیو تو یہ کافی بڑی ہیں زیادہ بڑی بھی نہیں ہے یہ ویڈیو تقریباً ڈیڑھ یا دو منٹ کی ہے لیکن اس میں جو بات مجھے آپ کو نوٹ کرانی تھی کس حیرانگی کے ساتھ یہ رلکی ادھر ادھر گھوم کر آزان کی آواز کو سن رہی ہے اور اس پر دھیان لگا رہی ہے کیونکہ اس کے لیے ایک نئی آواز بھی ہے اور اس کے لیے تسکین کا سبب بنی ہے یہ آواز میں یہ صرف اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بیچ میں اس کے الفاظ ہیں یہ جو بات کہہ رہی ہے یہاں پر دوراتی آواز کو سن کر اور یہ کہتی ہے میں بھی آپ کو بتاؤں یہ کہتی ہے یہ بہت پیاری آواز ہے اب یہ دیکھیں یہ کیوں اس کو پیاری آواز لگ رہی ہے کیونکہ یہ اس کے دل کو سکون پہنچا رہی ہے یہ اس کو سنتی ہے پوری ویڈیو جر سے دو منٹ کی اس آواز کو سنتی ہے اور اس کے آواز کو سن کر حیران ہوتی ہے اس کی یہ آنکھیں اس کا دل اس کے چہرے کے ایکسپریشن یہ بات بتاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے روح کو اس کی کس قدر سکون پہنچا ہوا ہے تو آزان کے آواز واقعی دلوں کو سکون پہنچاتی ہے اور اس آزان کی آواز ہی کی وجہ سے کافی سارے لوگوں تک اسلام پہنچا ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کا ذریعہ بنے ہیں بہرحال یہ ہے کہ قدر کی یہ ویڈیو دیکھ کر دل کو مجھے بڑا سکون ملا آپ بتیں آپ کو کیسا لگا یہ بات آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ